اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل امال فضائل رمضان صفحہ نمبر 691 حدیث نمبر 3 فصل سالس ان ابن عنباس رزی اللہ تعالی انہو انہو كان موتکفا في مسجد رسول اللہ صل اللہ علیه وسلم فاتاہ رجل فسلم علیه ثم جلسا حضرت ابن عباس رزی اللہ تعالی انہو ایک مرتبہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاة والسلام میں متقف تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا فقال له بن عنباس رزی اللہ تعالی انہو یا ففلان اراک موتکیوانا خزیناً قالنہ ام یا ابن عم رسول اللہ لفلان الی حق ولا وحرمتی صاحب هذا القبر ما اقدر علیه حضرت ابن عباس رزی اللہ تعالی انہو نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ اور پرشان دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے اس نے کہا اے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے میں بے شک پرشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطحر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے عدا کرنے پر قادر نہیں قال ابن عباس رزی اللہ تعالی انہو افلا اکلمه فیك قال ان احببت قال فانتعل ابن عباس رزی اللہ تعالی انہو ثم خرج من المسجد قال له الرجل انسیت ما کنت فی قال لأولا اکنی سمعت صاحب هذا القبر صل اللہ علیہ وسلم والعہد به قریب فدمعت اینہو وَهُوَ يَقُولُ مَن مَشَا فِي حَاجَتِ اَخِي وَبَلَغَ فِيهَا وَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اِعْتِقَا فِي عَشْرٍ سِنِينَ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انقو نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں اس نے ارز کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو یہ سن کر جوتا پہن کر مزد سے باہر تشریف لائے اس شخص نے ارز کیا کہ آپ اپنا اتقاف بھول گئے فرمایا بھولا نہیں ہوں بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے دس برس کے اتقاف سے افضل ہے ومن اعتقف يوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بین او وبین النا سلا سخن ادکا ابدا سلا سخن ادکا ابعدا مما بین القاف قید اور جو شخص ایک دن کا اتقاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حتی اللہ شانہو اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے اور جب ایک دن کے اتقاف کی یہ فضیلت ہے تو دس برس کے اتقاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی بہوالہ رواہ تبرانی فائدہ اس حدیث سے دو مضبون معلوم ہوئے اول یہ کہ ایک دن کے اتقاف کا ثواب یہ ہے کہ حتی اللہ شانہو اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان اور ایک دن سے زیادہ اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اتقاف ہوگا اتنا ہی عجر زیادہ ہوگا علامہ شاعرانی رحمہ اللہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اتقاف کرے اس کو دو حج اور دو عمروں کا عجر ہے اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاہ تک کا اتقاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے حق تعالی شانہو اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روی ہے کہ دس برس کے اتقاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے اتقاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضاء ممکن ہے اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جلہ شانہو کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے احادیث میں بہت درائیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصائح کے ساتھ وَاتَّقِدَاوَةَ الْمَزْلُونَ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچیو اس جگہ ایک مسئلہ کا خیار رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اتقاف ٹوٹ جاتا ہے اور اگر اتقاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو کا یہ عصار کے دوسرے کی وجہ سے اپنا اتقاف توڑ دیا ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جام مگر پانی کا آخری کطرہ اس لیے نہ پیئے کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ اتقاف نفلی اتقاف ہو نفلی اتقاف ہو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں خاتمے میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے جزا اللہ اللہ صل علی محمد النبی الامی و علی وسلم تسلیم آمین لا اله اللہ لا اله اللہ لا اله اللہ آمین لا اله اللہ محمد رسول اللہ آمین استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آمین استغفر اللہ ربی مین کل زنب و اتوب ایلی آمین سبی اللہ لدینی آمین سبی اللہ لما أهم منی آمین سبی اللہ لمن بغا آلی آمین سبی اللہ لمن حسد آمین سبی اللہ لمن آمین سبی اللہ دیل موہت آمین سبی اللہ دیل مسئلہ لمن قبر آمین سبی اللہ دیل سبی آمین سبی اللہ دیل میخ آمین آمین اسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم آمین اللہم انی اعوذ بکا من النار آمین اللہم انی اعوذ بکا من البخلات آمین واعوذ بکا من الجبنات آمین واعوذ بکا من ان ارد الى ارض للعمر آمین واعوذ بکا من فتنة الدنيا واعوذ بکا من عذاب القبر آمین اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک آمین ما شاء الله لا حول و لا قوة اللہ بللہ آمین اشہد ان اللہ الا كل شيء قدیرا آمین ما شاء الله لا حول و لا قوة اللہ اشہد ان اللہ الا كل شيء قدیرا آمین آمین اللہ اللہ مرزقنا شہادت الحرمین آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ قبیرہ تمام گناہ ما فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین یا اللہ ان سب میں عصار کا جذبہ پیدا فرما آمین ان کو پانچ وقت کی نماز صحیح صحیح ادا کرنے والا بنا آمین مل پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ وآلئی 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 بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ سترہ پانچ سن دو ہزار اٹھارہ یکم رمضان اللہ اکبر کم بزار روح روح روح